السلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان نارجو لیٹسی پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیرے سے ہوں گے آج کے ولاگ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزار شیئر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں آج کے ولاگ میں ہم اسی پیک پہ بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سوویت یونین کے جو رہنما تھے اسٹالن وہ ایک دن پائلیامینٹ میں گئے تو ان کے بغل میں ایک مرگا تھا سارے پائلیامینٹ ان کو دیکھ رہے تھے بڑے حرزدہ تھے کہ یہ آج مرگا کیوں ساتھ لائے ہیں وہ پائلیامینٹ میں جیسے ہی داخل ہوئے تو اس نے جو اس کے مرگے کے خمب تھے یا جو پر تھے وہ پڑھنا شروع کر دی اور پھینک دے گئے سورطال یہ ہوئی کہ مرگے کا صرف چمڑی رہ گئی باقی اس کے جسم پہ کوئی پر نہیں تھا خمب نہیں تھا اور اس نے نیچے مرگے کو چھوڑ دیا اور گھود آگے چلے اور اس نے دانہ ڈالنا شروع کر دیا مرگا بچارہ اس کے پیچھے وہ دانے چکتا چکتا اس کے پیچھے جا رہا تھا پھر وہ آئے اپنی سیٹ پہ بیٹے اور ان پائلیامینٹ ان کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ جو بڑے سرمایہ دار ممالک ہیں وہ اسی طرح گریب ممالک کے سرمایے پہ اور اس کے وسائل پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ان کو چرا لیتے ہیں پھر امداد کے طور پہ اور ان کی مدد کے طور پہ چند ٹکڑے چند روپئے چند ڈالر ان کو دے دیتے ہیں اور وہ بیچارے خوش ہو جاتے ہیں اور موجودہ صورتحال میں آپ دیکھیں کہ جو ہمارے گریب ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے رہنما جو ان میں کرپشن کرتے ہیں یا جو وہاں پیسہ چوری کرتے ہیں یا پھر جو ہے وہاں سے جو دولت چوراتے ہیں وہ انہی ایسے ہی سرمایہ دار ممالک کے اندر جا کے بحل بناتے ہیں وہاں انویسمنٹ کرتے ہیں وہاں پیسے رکھتے ہیں ان کی بینکوں میں اور وہ نی کو تحفظ کرتے ہیں اسی لئے تو وزیراعظم عمران کھان نے یو این میں کہا دا کہ جتنے بھی بڑے ممالک ہیں جن گریب ممالک کا پیسہ چورا کے سابق حکمران کے ہیں وہ واپس کیا جائے اب موجودہ صورتحال میں آپ دیکھیں کہ بلی تیلی سے باہر آگئی بلاخر امریکہ نے سی پیک پہ ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے اور اسی مقصد کے لئے دبے الفاظ میں وہ پہلے بھی مخالفت کرتا تھا کہ یہ سی پیک نہ بنے اسی پیک کی مخالفت کی دو تین چار وجوہات ہیں ایک تو امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کیونکہ پاکستان اسلامی ایٹمی قوت ہے اور پاکستان کا محلے وقوع ہوئے جو بڑا امپارٹنٹ ہے اور دوسرا وہ چاہتا ہے کہ کھٹے کی چوکی داری بھارت کے پاس ہو لیکن پاکستان اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تیسرا یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ترکی ملائشہ کی طرح پاکستان بھی ایشن ٹائگر بن جائے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے کیونکہ پاکستان کی قیادت اور پاکستان کی خاص طور پر ملٹری قیادت دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس نے دیکھا کہ سرد جنگ کی صورتحال کو کیسے بھگتا اور موجودہ صورتحال نائن ایلیون کی صورتحال کے بعد اور اس کے علاوہ بھارت کی شرنگیزیوں کو کس طرح جو ہے وہ دفاع کرتی آ رہی ہے اس سے ہٹ کے آپ دیکھیں کہ سی پیک بن جانے سے پاکستان کی جنوبی ایشیا کی اور اس پورے خطے کی ایک صورتحال بدل جائے گی چینہ جو افریقی ممالک تک اپنا مال یا گرز پہنچانے کے لیے پانچ سو ارب ڈالر خرچہ کرتا ہے اور منگولیا کے ریاستوں سے جب اس کے باہری بیڑے گزرتے ہیں تو وہاں امریکی بیڑے موجود ہوتے ہیں لیکن اور وہاں سے ان کا جو سفر ہوتا ہے وہ پدرہ ہزار کلومیٹر ہوتا ہے اور اتنا بڑا خرچاتا ہے لیکن سی پیک کے بعد چین کی سنتی کمپنیوں کا مال افریقی ممالک تک سات اٹھ ہزار کلومیٹر کے فاصلے پہ رہ جائے گا دو ہزار خشکی کا فاصلہ اور پانچ ہزار سمندر کا فاصلہ لہذا ترکی چاہتا ہے تو امریکہ نہیں چاہتا کہ چینہ کو متبادل ذرائع متبادل روٹ ہوں اور وہ اپنا جو اس کی پیداوار ہے وہ مختلف خطوں میں مختلف ممالک تک پہنچا سکے لیکن پاکستان کا چین دیرینہ دوست ہے پاکستان کے ہر مشکل وقت میں چین نے پاکستان کی بدد کی ہے اور موجود حالات کے تناظر میں بھی دیکھیں چین پاکستان کے ساتھ کڑا ہے اب آپ دیکھیں جو ہم بڑے دعوے کرتے آ رہے تھے کہ سعودی عرب پاکستان کا برادر دوست ہے بڑا بلک ہے وہاں عرض پاک ہے جس کی وجہ سے ہم ان کا بڑا اعترام کرتے ہیں لیکن سعودی شہزادے نے پاکستان سے جو ڈیڑھ عرب روپے وصول کیے ہیں جو پہلے دیئے تھے اس نے وہ اسی امریکہ کے ایماں پہ اس نے وصول کیے تاکہ پاکستان کے لیے مسائل کھڑے ہوں لیکن پاکستان کا دوست چین اس نے آڑے وقت میں اس کی مدد کی اور وہ ان کو واپس کر دیا یو اے ای کا آپ دورہ دیکھیں وزیر قارجہ کا وہاں یو اے ای نے جو سرد بہری کا مظاہرہ کیا وہ بھی اسی کا شخصانہ ہے کیونکہ امریکہ اور سعودی عرب اور یو اے ای نہیں چاہتے کہ پاکستان کوئی ساورنٹ اور اپنے مفاد کے فیصلے کرے ان کا دباہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو بھی تسلیم کرے لیکن پاکستان کے وزیراعظم نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ ہماری پالیس ہی نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرے دوسرے طرف دیکھیں کہ پی ڈی ایم کے گبارے سے جو ہوا نکلیے وہ اسی وجہ سے نکلیے کہ جہاں قومی سلامتی کی جو قیادت ہے اس نے ان کے رہنماؤں پہ آشکار کر دیا کہ امریکہ کیوں چاہتا ہے کہ پاکستان کی اندر استحقام ہو اندر یعنی ادم استحقام ہو اور پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ خلفشار کا شکار ہو جائے اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے سی پیک ہے اور آپ نے دیکھا کہ انڈین خفیائدار راہ نے جو ایک سیل قائم کیا تھا جس کے اوپر پانچ ارب روپے کی لاغت لگائی تھی وہ ان کا ناکام ہو گیا یہ ہماری جنرل کمر جاوید باجوا اور آئی اے شای کے سربراہ فیض حمید کی شبہ ناروز محنت کی وجہ سے ان کا کھیل چوپٹ ہو گیا اور انچاللہ سی پیک دن بدن ترکی کی طرف رواں دوائیں اور پاکستان کی سیول اور ملٹری کی حضرت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی صورت بھی ہم سی پیک کو رول بیک ہونے نہیں دیں گے اب دیکھیں جو میاں نواز شریف کی اگلی جو منزل ہے جدا ہے وہ جا رہے ہیں اسی وجہ سے اسی تناظر میں یہ باتیں آئیں تھی کہ میاں نواز شریف گیر ملکی قوتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا جب وہ اقتدار میں تھے کہ گجرال اور کچھ ایسے لوگ بغیر یعنی ویزے کے اس سے ملنے آئے تھے ملے تھے اور جب بھی وہ سوئتے تھے وہ اپنے کاروباری مفادات کا یا پھر پاکستان مخالف سرگریموں کا حساب بن جاتے تھے اب یہ مسلم لیگ نواز کی قیادت پر مناثر ہے کہ کیا وہ امریکہ کے ہاتھوں میں ملک دشمنی کے لیے تیار ہے یا سی پیک کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہے اور سعودی عرب اور دیگر عرب مالک جو ہمیشہ امریکہ کے آشرباد پہ چلتے رہتے ہیں اور ان کا رول ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے کہ جس طرح امریکہ کہے اسی طرح کرتے ہیں اب دیکھیں کہ ایک خبر بریک ہوئی ہے ذرائع نے کہا ہے کہ امریکہ یورپی یونن بھارت جہپان اور آسٹریلیا نے ایک گیدرنگ انٹیلیجنس گروپ تشکیل دیا ہے جس کا مقصد سی پیک کو نشانہ بنانا ہے اب سی پیک یہ کے پیچھے وہ لوگ ہیں جن کو اس سے تحفظات ہیں اور جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کی ترقی ہو پاکستان خوشحال ہو پاکستان کے عوام اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں کیا یہ بائیس کروڑ عوام روز بھیک بنگتے رہیں گے دنیا سے اور پاکستان نے جو مدبرانہ دلیرانہ خطے میں کردار ادا کیا ہے وہ سب کے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ سامراج نہیں چاہتا کہ پاکستان کی معیشہ ترقی کرے پاکستان کے عوام کو روزگار میسر ہو اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرے اس لیے یہ ساری سازشیں سی پیک کے خلاف ہیں لیکن موجودہ کی عادت یہ ثابت کر چکی ہے اور باور کرا چکی ہے کہ ہم نے سی پیک کو پیہ تکمیل پہ پہنچانا ہے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس پہ تیزی بھی لانی ہے اب دیکھیں پہلا فیض مقبل ہو چکا ہے دوسرے فیض پہ کام ہو رہا ہے اور پاکستان اور چینہ کے درمیان میں مختلف قسم کے معاہدے بھی ہوئے اور چائنیز کمپنیاں پاکستان کے اندر انویسمنٹ کے لیے آ رہی ہیں اور دنیا کی نظریں اب پاکستان کے اوپر ہیں دنیا بدل رہی ہے دنیا کی صورتحال بدل رہی ہے جاتے جاتے ڈانلڈ ٹرامپ ایک شاید دنیا کو سرد جنگ کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے آپ دیکھیں کہ پہلے آمریکہ روس کو اپنا سوویت یونین کو دشمن سمنتا تھا اب وہ چین کو اپنا دشمن سمنتا ہے حالانکہ سب سے بڑا خریدار چین کی منڈیوں کا وہ ہے امریکہ ہے لیکن فوجی اطاعات سے اس کو وہ روکنا چاہتا ہے لیکن چین نہ کسی کے معاملات میں مداقلت کر رہا ہے نہیں وہ کسی سے پنجاز بائی کر رہا ہے لیکن دن بہ دن وہ اپنی طاقت کو بڑا دے رہا ہے اب دیکھیں کہ دنیا میں سب چین واحد ملک ہے جس نے اپنے ملک کے اندر گربت کا خاتمہ کیا ہے اور لوگوں کا میار زندگی بلد کیا ہے کروڑوں لوگ ہیں جو اس نے گربت سے نکالے ہیں یہی صورتحال ہے کہ چینہ نہیں چاہتا کہ باقی خطہ یا باقی لوگ گربت کی زندگی گزارے اس لیے وہ ون بیلڈ ون روڈ کے انیشیٹیو کر رہا ہے جس سے پاکستان کی معیشت پاکستان کی سماج پاکستان کی ترقی مضمر ہے اور پاکستان کشالی کے راستے پہ چلے گا امید کرتے ہیں کہ ہماری ملٹری قیادت جس طرح ماضی کی چیلنجوں سے انہوں برد آزما ہوئی ہے اور جس طرح عالمی سادشیوں اور کھتے کے ہٹ دھرمی کی شاخصانہ بھارت کی چالوں کو ناکام بنایا ہے موجودہ صورتحال میں بھی وہ سی پیک کی خلاب ہونے والی سادشیوں کو ناکام بنائیں گے اور پاکستان کا ایک ایسا امیج اور پاکستان کو ایک ایسی ترقی یافتہ ملک کی طرف لے جائیں گے جس سے ہمارا روشن مستقبل ہوگا امید ہے ناظرین آپ کو میرا یہ بلاق پسند آیا ہوگا کسی اور بلاق محافظے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک مجھے دے اجازت خدا حافظ